اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک جو کچھ دن کے بعد جو ایک فتنہ پھیلنے والا ہے جس کو ویلنٹائن کہا جاتا ہے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ویلنٹائن کی جو ہسٹری ہے میں اس پر نہیں جانا چاہتا کہ ویلنٹائن کہاں سے آیا ہے یا کہاں سے نہیں آیا ہے اس کی ہسٹری کیا تھی اور میں بہت سیمپل سی بات کروں گا ایک تو یہ کہ ویلنٹائن اگر کوئی مسلمان ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے صرف وہ ہی ایک مسلمان ہے جو یہ نہیں مناتا لیکن جو اپنے آپ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دوسری قوم کی چیزوں کو اپنائے گا وہ انہی میں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اب جو لوگ جو ہیں یہ ویلنٹائن کے بکے ہیں اب دیکھیں ویلنٹائن ہے کیا ویلنٹائن یہ ہے کہ ایک فہاشی ایک بدکاری زینہ اور سمجھو کہ ایک بدکاری کا دین ہے بدکاری اب سمجھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں صورت تیسرہ کے آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالی نے فرمایا لا تقربو زینہ ٹھیک ہے اللہ تعالی نے فرمایا لا تقربو زینہ زینہ کا مطلب کافی چیزی ہوتا ہے اس نوٹ جسٹ کے ایڈلٹری ہو یا انٹرکوس ہو یا سیکس ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بلکہ لا تقربو زینہ کا مطلب ہے کوئی چیز دیکھ رہی ہے انتظار کر رہی ہے کہ کوئی غیر مہرم لڑکا اس کو گفت دیں اس کو ویلنٹائن کا ہے اسی طرح کوئی غیر مہرم لڑکا جو ہے ایک انتظار کر رہا ہے کہ کوئی غیر مہرم لڑکی آ کے اس کو گفت دیں اچھا یہ یہ گندگی ہے یہ گندگی اور سمجھو کہ ایک بدکاری اور ایک بہاشی اور گھٹیا ترین آخری درجے کی یہ ایک حرکت ہے جسی ہمیں اللہ تعالی نے قرآن میں ایک منع فرمایا اور اس کا نہ تو اسلام کے سوصلہ تعلق ہے نہ اللہ نے ایک چیز فرمائی ہے کہ آپ شادی سے پہلے کچھ ایسی حرکات کریں یا ایسی کوئی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھا آج کل کے مسلمانوں نوجوانوں کو دیکھ لیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں وہ یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مہرم کا ہاتھ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشروع کرنے آئی تھی جب انہوں نے بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیکھنا پسند نہیں کرتا اچھا آپ یہ چیز کو نوٹ کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک غیر مہرم کا ہاتھ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں اور یہ آج کل کے جو پاکستان میں جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ اتنے بھوک ہو اتنی سخت بھوک ہے فہاشی کے بدکاری کی کہ ان کو کوئی لڑکا گفت دے اور لڑکا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی لڑکی ہمیں گفت دے جی ہم ویلنڈائن منائیں اچھا یہ بدکاری صرف غیر بہرم لڑکی لڑکے میں نہیں نہیں ہے اس لفظ کو اتنا کامل بنایا گیا کہ اتنی ایک غلیظ قسم کے جو پاکستان میں آج کل حالات جا رہے ہیں یہاں تک کہ اس دن بالون بیچ رہے ہیں ٹیڈی بیر بیچ رہے ہیں فلاور بیچ رہے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ ایک چیز جادہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتاب میں سورة نور کی آیت نمبر انیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی دنیا میں فاہشی پھیلائے گا اس کو دنیا میں اور آخرت میں عذاب دیا جائے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اس کی طرح یہ جو لوگ ہیں ایک تو یہ پہلے ہی بدکاری ہے فاہشی میں ایک غلط الفاظ یوز کر رہا ہوں but I have to use that تاکہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ کڑوی گولی زیادہ اثر کرتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم کا ہاتھ دیکھنا قبول نہیں کرتا اور اس حد تک ایک سیکس کے لیے بھوکے مرے جا رہے ہیں کہ غیر محرموں سے کمیونکیٹ کر رہے ہیں ان سے شادی کرنے کے لیے یا ایک فہازی کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر محرم کا ہاتھ دیکھنا قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ اگر شادی کرنی ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے ایک شادی کرنے کا اب یہ کیا ویلنٹائن کا طریقہ ہم غیر مسلمانوں کی چیزیں اپنا رہے ہیں کہ جی ہمیں اتنی موت آ رہی ہے سیکس کے بغیر کہ جا کے وہ غیر محرم کو گفت دے رہے ہیں اور لڑکا لڑکی کو گفت دے رہے ہیں لڑکی لڑکے کو گفت دے ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا ویلنٹائن کون بنے گا ہمارا ویلنٹائن کون بنے گا ہمارا ویلنٹائن کو منانے جائیں وہاں پہ ہو جائے موت آئے سیدھی کبر میں چلے جائے وہاں پہ پھر میخوں میں وہ کالے فرشتے ہی آئیں گے ویلنٹائن ملانے پھر ان کے ساتھ تو پھر یہ ایک لڑکی لڑکا تو نہیں ہوں گے اچھا یہ گندگی صرف ینگ جنریشن میں نوجوانوں میں نہیں ہے اب یہ یہ خالی میاں بیو میں ہے پھر ہم تو میاں بیو ہیں ہم تو ویلنٹائن میں آئیں بھئی ویلنٹائن کی آپ کو کیا موت پڑ رہی ہے کہ آپ ویلنٹائن کے پیشے کیوں پڑے ہیں ایک مسلمان کا ایک چیز یاد رکھیں ویلنٹائن کیا کہ یہ ایک پیار محبت کا دین ہے پیار محبت کا دین ہے ہم اپنے ہزمن کو گفت دے رہے ہیں ہم اپنے ایک وائف کو گفت دے رہے ہیں اس لیے ہم اپنے ماں باپ کو بھی گفت دے رہے ہیں کیونکہ ایک پیار محبت کا دین ہے اب بھائی آپ کو کیا موت پڑی ہے ایک مسلمان کے لیے ہر روز ویلنٹائن دینے ہوتا ہے مسلمان کا ہر روز بیلنٹائن ڈی آتا ہے کیونکہ وہ ہر روز اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے ہر روز اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے ہر روز اپنے ماں باپ سے محبت محبت کرتا ہے بھائی بہنوں سے محبت کرتا ہے اور سب سے بڑی جو محبت ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے سب سے بڑی محبت ہے اور جس کے دل میں میرا ایک پیغام کو پلیس آگے شیئر کیجئے گا جس کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ اس گندگی کے نام سے بھی دور رہے گا ویلنٹ آئی چاہے میہ بی بی کہو چاہے وہ غیر محرم کہو چاہے کوئی بھی ہو اس گندگی سے دور رہیے اور اس پر کام کو آگے پہنچائیے